روس کے پورو راشبتی اور پتن کے وفادار دمیتری مدویدیو نے نئے سال پر کچھ سنسنی خیز بھوششوانیاں کر کے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی اپنی دس بھوششوانیوں میں انہوں نے امریکہ اور یورپ میں بربادی آنے کا دعویٰ کیا اور ایک کے بعد ایک لائن سے عجیب و غریب ٹویٹ کر دیئے روس کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیئرمن دمیتری مدویدیو نے سب سے خطرناک بھوششوانی اپنے دشمن نمبر ون امریکہ کے لیے کی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 2023 میں امریکہ میں گرہی یدھ چھڑ جائے گا اور ٹیکسس جیسے راجع اس سے الگ ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں ایلون مسک کئی راجعوں میں امریکہ کے راشترپتی کا چناف جیت جائیں گے دمیتری مدویدیو یہی نہیں رکے انہوں نے یورپ اور بریٹن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بھوششوانی کر دی اس کے ساتھ ہی مدویدیو نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اچھال آنے کا بھی دعویٰ کیا ادھر اتنا پردیش کے بارہ نسی سے حیران کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں ایک ایسیو وی نے ایک موٹر سائیکل کو زوردہ ٹکر مار دی تب ہی اس ایسیو وی نے ٹکر مار دی اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سڑک سے کئی گاڑیاں گزرتی نظر آئی اسی دوران ایک موٹر سائیکل بھی جاتی دیکھی جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھی سامنے سے آ رہی تیز رفتار ایک ایسیو وی نے اسے زوردہ ٹکر مار دی اس ایسیو وی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ٹکر لگنے کے بعد موٹر سائیکل پر سوار دونوں لوگ کافی دور جا گرے اس آدسے میں دونوں لوگ گھائل ہو گئے جنہیں اسپطال میں بھرتی کرایا گیا گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے کیس درج کر لیا آروپ لگایا گیا کہ پرانی رنجش کی وجہ سے گاڑی سے حملہ کیا گیا ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ سے رمیز راجہ کی چھٹی ایک نئے بوال کی وجہ بن گئی رمیز راجہ نے دمکی دیئے کہ وہ پاکستان کی سرکار کی پول پوری دنیا کے سامنے کھولیں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہیں کس طرح غیر قانونی طریقے سے پت سے ہٹا دیا گیا پچھلے ہفتے پاکستان کرکٹ میں کچھ بڑے بدلاو ہوئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن پت سے رمیز راجہ کی چھٹی انہی بدلاووں میں ایک ہے جس دن پاکستان کی کرکٹ ٹیم انگلنڈ کے خلاف گھریلو ٹیسٹ سیریز میں شون نے تین سے ہاری اس کے اگلے ہی دن رمیز راجہ کی چھٹی ہونے کی خبر آگئی حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں ہار رمیز راجہ کی چھٹی کی وجہ نہیں بنا بلکہ رمیز راجہ کے لیے بھارت سے پنگا لینا بھاری پڑ گیا رمیز راجہ نے بھارت کو دمکی دی تھی کہ وہ اگلے سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کا بوئی کارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ پر بھارت نے بڑا فیصلہ کیا تھا بھارت نے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ایشیا کپ پاکستان سے باہر کرائے جانے کا فیصلہ ہوا لیکن ایشیا کپ کی میزبانی چھنتے ہی رمیز راجہ نے بھارت کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایشیا کپ سے بھارت دور ہٹا تو پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی نئے چیئرمن نجم سیٹھی نے اس مدے پر نرمی دکھائی اور فیصلہ وہاں کی سرکار پر چھوڑ دیا ادھر نئے سال کے موقع پر ہمارچل پردیش کے کلو میں پرٹکوں کی بھیڑ سے ٹرافک جیم ہو گیا بتایا گیا کہ بیتے چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار سے زیادہ سیلانی کلو پہنچے جس کی وجہ سے شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ جیم لگ گیا کئی لوگ بیچ راستے میں ہی فز گیا اور ٹرافک پولیس کے لیے بھی اتنی بڑی تعداد میں کلو پہنچے لوگوں کو سمحلنا مشکل ہو گیا جہاں جیم کے حالات کو بننے سے روکنے کے لیے پولیس کے ڈیڑھ سو سے زیادہ جوان تینات کیے گئے